السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پاکستانی فلم انڈسٹری لا جواب فلم ہیر رانجا کمین کردار رانجا جو اس فلم کے بعد شہرت کی بولندیوں پر جاپ پہنچا اور اس فلم کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں ویسے تو برسگیر پاکوہین میں ہیر رانجا موضوع پر بہت بار فلم بنائی گئی لیکن پاکستان فلم ہیر رانجا جو انیس سو ستر میں ریلیز ہوئی اس میں فلم سٹار اجاز دورانی رانجا اور فردوس بیگم ہیر جتنی کامیابی اور جتنا اس فلم کو پسند کیا گیا اس موضوع پر بننے والی کسی دوسری فلم کے حصے میں ایسی کامیابی نہیں آئی ہیر رانجا کا جب بھی ذکر آتا ہے تو سب کے ذہن میں اجاز دورانی اور فردوس بیگم آتے ہیں اجاز دورانی میڈم ملکہ ترنم میڈم نور جہان کے شہر تھے لیکن فلم سٹار اجاز نے اپنی معشوقہ فردوس بیگم کی وجہ سے میڈم کو چھوڑ دیا لیکن پھر ایسا وقت بھی آیا کہ فردوس بیگم نے اجاز کو چھوڑ دیا اور میڈم نے اجاز سے الیدگی کے بعد اکیلے زنگی گزاری میڈم تو اس دنیا سے چلی گئیں لیکن اجاز اور فردوس بیگم دو دھائی زندہ رہے مگر دونوں ایک دوسرے سے الگ رہے ان دونوں نے میڈم کے ساتھ دھوکہ کیا لیکن پھر خود بھی خوش نہ رہ سکے آج بات کرتے ہیں فلم سٹار اجاز دورانی کی فلم سٹار اجاز دورانی کا عروج میڈم نور جہان سے شادی بچوں کے متعلق اور میڈم سے تلاق پھر دوسری شادی کے بعد تیسری شادی کس مشہور شخصیت سے کی پھر کس کیس میں گرفتار ہو گئے اجاز دورانی اس وقت دنیا سے جا چکے ہیں اپنی آخری وقت میں وہ نہ کسی کو پہچانتے تھے اور نہ ہی کسی سے بات کرتے تھے اور نہ ہی چل سکتے تھے ذہنی طور پر کافی ڈسٹرپ تھے انیس سو پینتیس جلال پور میں زلہ گجرات پنجاب میں پیدا ہونے والا ایک لڑکا جس نے بی اے تک تعلیم حاصل کی ان اس کو شو بیز میں کام کرنا بہت پسند تھا ان کے دوست بھی انہیں فلموں میں جانے کا کہا کرتے تھے اور اجاز دورانی بھی خود کو ہیرو سمجھیں لگ گئے یہ پاکستانی فلم انڈسٹری کا شروعاتی دور تھا انیس سو چھپن میں فلم حمیدہ سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اس فلم میں اجاز سپورٹنگ رول میں نظر آئے اور سبیہ خانم ہیروین تھی اور یہ فلم بلوک باسٹر فلم تھی اس سے اگلے سال نائنٹین ففٹی سیون میں فلم بڑا آدمی میں بطور ہیرو کام کیا یہ ایک ایوریش فلم رہی پھر اس سے اگلے سال نائنٹین ففٹی ایٹ میں دل میں تو فلم میں کام کیا یہ فلم کامیاب رہی نائنٹین ففٹی نائن میں مصررت نظیر کے ساتھ بطور ہیرو فلم کا نیم تھا راس یہ فلم کامیاب ہو گئی فلم سٹار اجاز دورانی کے بطور ہیرو یہ پہلی فلم کامیاب ترین فلم تھی پھر اسی سال اجاز دورانی کو ان کی زندگی کی ایک بہت بڑی کامیابی ملی وہ کامیابی تھی ملکہ ترنم میڈم نور جان فلم سٹار اجاز دورانی پرکشی شخصیت کے مالک تھے میڈم نور جان اور اجاز دورانی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور یہ جوڑی پاکستانی انڈسٹری سب سے خوبصورت اور بڑی جوڑی کہلائی پھر انہوں نے میڈم سے شادی کر لی یہ ایک احزاز کی بات تھی اسی شادی کے بعد قسمت اجاز دورانی پر مہربان ہو گئی میڈم نور جان کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہر فنکار کامیاب ہو گیا اجاز دورانی تو میڈم نور جان کے شوہر بن گئے نور جان سے شادی کے بعد انڈسٹری میں اجاز دورانی کو بہت کامیابی ملی نیم شورت اور دولت ہر چیز میڈم کی وجہ سے اجاز دورانی کے پاس آ گئی فلم سٹار اجاز دورانی کے پاس فلم کی بھرمار ہو گئی جن میں بہت ساری فلمیں سپر ہٹ ہوئیں ستر اور اسی کی دہائیوں میں اجاز دورانی نے بیشمار پنجابی فلموں میں کام کیا لوگ داستان پر مشتمل فلم مرزا جٹ ریلیز ہوئی اس فلم نے کامیابی کے سارے ریکارڈ قائم کی اسی فلم میں اجاز دورانی فردوز نے مرکزی کردار ادا کیا یہاں سے اجاز اور فردوز کی جوڑی کو پسند کیا گیا نہ صرف فلم میں بلکہ یہ ریل لائف میں بھی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگی یہاں سے میڈم نور جان اور اجاز دورانی کے تعلقات کا بگاہ شروع ہو گیا 1968 کی فلم بہن بھائی 1969 کی فلم دیا اور توفان اور اسی سال اجاز کی مزید تین فلمیں سپریٹ ہوئیں ایک ہی سال چار فلمیں سپریٹ ہونا کسی بھی فنکار کے لیے اعزاز کی بات تھی یہ دور اجاز کے اروج کا دور تھا پاکستان کے نمبر ون فلمی ہیرو بن کر اوبرے تھے اس کے علاوہ 1970 میں اجاز کی کیریئر کی سب سے بڑی فلم ہیر رانجہ ریلیز ہوتی ہے اس فلم نے کامیابی کے سارے ریکارڈ قائم کر دیئے اس فلم میں موجود ہر کردار کو بے شماع شہرت دولت اور عزت ملی اس فلم کے مقبولیت قابل رشق تھی اور اسی فلم سے اجاز اور فردوس کے تعلقات واضح ہوئے اور اس سے اگلے سال اجاز اور میڈم نور جان کے درمیان تعلق ہو گئی میڈم اور اجاز کی تین بیٹیاں تھی میڈم نے بہت کوشش کی کہ اجاز اور فردوس سے دور ہو جائے مگر ایسا نہ ہو سکا 1971 میں یہ تلاق ہوئی اور اس کے بعد اجاز اور فردوس نے شادی کر لی مگر حیران کن طور پر ایسی شادی جس کی وجہ سے میڈم اور نور جان اور اجاز الگ ہوئے کچھ ہی عرصے بعد فردوس اور اجاز کے درمیان بھی تلاق ہو گئی اپنے کیریئر کے اروج پر فلم سٹار اجاز دورانی ہیرو سنگلنگ کیس کے ترول لندن کے ائرپورٹ پر گفتار ہو گئے اور پانچ سال تک لندن کی جیل میں گزارے اور 1983 میں ان کو رہائی ملی اس کے بعد ایک بار پھر فلموں میں جلوہ گر ہوئے مگر اس بار وہ مقبولیت اور کامیابی حاصل نہ ہو سکی جو اس سے پہلے تھی اجاز دورانی کا کریئر اسی کی دہائی تک جاری رہا اور پھر فلم سٹار اجاز نے تیسری شادی شاہدہ شریف سے کی اس میں سے دو بیٹیاں پیدا ہوئیں جن میں سے ایک بیٹی کی شادی کر دی جبکہ ایک بیٹی غالباً ابھی تک غیر شادی شدہ ہے فلم سٹار اجاز کے ٹوٹل پانچ بیٹیاں ہیں مگر ان کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے اجاز دورانی کو ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ فلم پروڈیوز کرنے کا بھی بہت شوق تھا لاہور گارڈن ٹاؤن میں رہائش پزی تھے بہت ہی ضعیف ہو چکے تھے ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ داشت کافی کمزور ہو چکی تھی بہت ہی کم لوگوں کو پہچانتے تھے زیادہ وقت گھر میں ہی گزارتے تھے پھر یکم مارٹ دوہزار اکیس کو سورج اجاز دورانی کی موت کا پروانہ لے کر آیا اور پاکستان کا یہ ہیرو مٹی تلے جاس ہویا اللہ پاک اجاز دورانی کی مقفیرت فرمائے آمین